آج بوجل دل کے ساتھ بلکل تنہا یہ ویڈیو ریکوڈ کر رہا ہوں بلال پاشا جس کو ابھی آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جس کو آپ میں سے کئی لوگوں نے صرف آج ہی دیکھا ہوگا جس کی کہانی جس کے قصے صرف آج ہی آپ نے سنے ہوں گے جب اس کی زندگی ختم ہو گئی یا اس نے اپنی زندگی خود ختم کر لی یہ ایک سی ایس 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 آفیسر ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے خود کو گولی مار کے خودکشی کر لی یا پھر ڈپریشن کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا اس کی ورڈ سیپ کی کوئی چیٹ ہمارے سامنے آئی جس کو دیکھنے سے دو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں ایک تو اس کی نوکری کا پریشر دوسرا اس کے رشتوں کا پریشر وہ بلال پاشا جو بہت سے لوگر میڈل کلاس لوگوں کی امید تھا وہ بلال پاشا جو ایک دھیاری دار مزدون کا بیٹا تھا جس کو دیکھ کے بہت سے لوگ انسپائر ہوتے تھے کہ ہم بھی مقابلے کا امتحان پاس کر سکتے ہیں ہم بھی نیلی بطی والی گاری لے سکتے ہیں لیکن آپ کو بتاؤں یہ خالی بلال پاشا نہیں جو لوگر میڈل کلاس سے اوپر گیا اور پھر خودکشی کر لی آپ کے پاکستان کے سترہ فیصد بیوروکریٹ ہر سال اپنی کرسی سے استیفہ دیتے ہیں یا تو سسٹم کے اندر مل جانا یا پھر استیفہ دے دینا یا تیسر آپشن اپنی زندگی کو ختم کر لینا یہ بلال پاشا جلوبی پنجاب کے ایک پسواندہ علاقے میں پیدا ہوا باپ دیاری دار مزدور تھا اور اس نے مسجد سے ابسی سکھنا شروع کی اس کے بعد دیکھتے دیکھتے یہ بچہ ایمیرسن کالج ملجدان سے ایفے کرتا ہے انٹرمیڈیٹ کرتا ہے اس کے بعد ذریعی یونیورسٹی فیصلہ بات سے اپنا بیئے کمپلیٹ کرتا ہے کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ بچہ جو مسجد میں پڑھ رہا ہے یہ کل کو بڑھا ہو کے مقابلے کا انتہان پاس کرے گا بلال پاشا نے اپنی کیریئر کا آغاز ایک پرائیوٹ نوکری سے کیا بعد ازاں اپنے والدین کی خواہش پر بہت محنت کر کے پنجاب پولیس میں سب انسپیکٹر کا سکیل حاصل کیا اس کے بعد مزید محنت کرتے ہوئے بہت سے گورنمنٹ سیکٹر میں اس نے سولما اور سترما سکیل اچیب کیا اور آخر کار دوہزار اٹھرہ میں سی ایس ایس کلیئر کیا اور سی ایس 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 اوفیسر بن گیا یہ کہانی اکثر فلموں میں دیکھنے کو مل کہ ایک لوگر میڈل گلاس سے لڑکا اٹھتا ہے خود اپنے خرچے اٹھاتا ہے جس کا والد بیلی ویجز پر ایک ہزار آٹھ سو ساسوں کی دیاری لگاتا ہے وہ سی ایس 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 اوفیسر بن جاتا ہے اور ان کے دن بدل جاتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے لیکن اس حقیقت کا انجام دیکھ گئے آدھ آنکھیں غمگین ہیں آج نیند نہیں آ رہے اور پھر بلال پاشا کی سب سے بڑی عالی زرفی کی بات کہ اس نے اپنے بیگرونڈ کو کبھی نہیں چھپایا اس نے اپنے صفیت داری والے باپ کو اپنے ساتھ کھرا کر کے انٹرویو دیا کہ یہ میرے پراؤڈ فادر ہے پھر بچوں کو فری میں اور نائن تلین بھی دی اسی اس کے لیے انکریج بھی کیا کہ تم بھی کر سکتے ہو یس you can do it کیونکہ میں نے کیا لیکن پھر عرفان خان صاحب کا وجہ کہ جب ہم جیسوں کا وقت آتا ہے تو موت بیچ میں آن ٹپکتی گئے بلال پاشا کی موت کی دو وجہ بات میری نظر میں نمبر ایک وہ ڈیپریشن جو آپ کو نوکری سے ملا اس سی ایس ایس کی پوسٹ سے ملا کیونکہ آپ نیچے سے اوپر آئے اس سسٹم میں میچ نہیں ہو رہے تھے اور دوسرا رشتوں کا پریشر جس بات کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی لیکن میرے ریسورسز جو بلال پاشا کے کئی قریبی فرنڈز سے دوست تھے ان سے ملنے والی معلومات سے یہ ثابت ہوا کہ یہ پریشر ان کے فیملی اور ان کی ازدواجی زندگی سے زیادہ آیا یہ وہی ڈیپریشن ہے جس نے طارق جمیل کے بیٹے عرب پتی باپ کے بیٹے کو بھی کھا لیا یہ وہی ڈیپریشن ہے جس نے دیاری دار مزدور کے افیسر بیٹے کو بھی کھا لیا یار اپنے خوابوں کے پیچھے اتنا نہیں بھاگتے کہ آپ کے خواب آپ کو کھا جائیں شاید بلال پاشا اگر آج سب اسپیکٹر ہی رہتے تو اپنی زندگی میں خوش ہوتے اور کسی نے کیا خوب کہا تھا جس کے لیے ترپ رہے ہو وہ مل بھی گیا تو کیا کرو وہ چارلس بپوسی کا برا مشہور جملہ ہے نا کہ اس کو ڈھونڈو جس سے تم محبت کرتے ہو تاکہ وہ تمہیں مار دے بلال پاشا کو بھی اس کے سی ایس ایس نے مار دیا آج یہ خستا کھیلتا نوجوان اتنا خوب روح اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھا اور وہ اکثر کہتا تھا کہ سب لوگ میرے ششکے دیکھتے ہیں نیلی پتی دیکھتے ہیں سبز نمبر پلیٹ دیکھتے ہیں میرے اندر کیا چر رہا ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا میں ایک سائیکولوجسٹ ہونے کے ناتے اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرے پاس ایسے کلائنٹ آتے ہیں جن کی گاری مجھ سے بھی زیادہ ایکسپینسیو ہوتی ہے جو مجھ سے زیادہ امیر ہوتی ہیں لیکن جب وہ مجھے اپنے اندر کا حال بتاتے ہیں تو دل رو پڑتا ہے کہ لوگ کس قرب سے گزرے ہیں خدارہ لوگوں کو دوسروں کو سمجھ نہ سیکھو یہ رات بلال پاشا کے والد کے لیے بوز سکتے ہیں یہ رات اس کے ایلو یال کے لیے بوز سکتے ہیں آج اس کی لاش کو روکا جائے گا اس کی میت کو روکا جائے گا لیکن پھر بھی اس کی والد کو اس کو دفنانا پڑے گا پھر اس کا والد اسی مسجد میں ضرور جائے گا جہاں سے اس نے سٹارٹ کیا تھا خدارہ ایک ریکویسٹ ہے درخواست ہے اس کے سالے سواب کے لیے دعا کریں اور ساتھی ساتھ اپنے بچوں کو جہاں کامیابی کا درست دیتے ہیں وہاں ان کو زندگی کا پریشر ہینڈل کرنے کا بھی درست دیں اللہ آپ کو ہمیوناثر ہو